ریاکاری اور دکھاوہ کی مزمت میں ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آپ نے اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے تین دفعہ آپ پر غنوب کی تاری ہو گئی آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر بار بار ہوش میں آتے تو بالاخر آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تین قسم کے آدمیوں سے دوزہ کو بھڑکایا جائے گا نمبر ایک ایس آدمی جو قرآن پڑھنے والا ہوگا ایک روایت میں عالم کا ذکر ہے اللہ کریم پوچھے گا میرے لئے کیا کیا تو کہے گا تیرے لئے رات دن قرآن پڑھتا رہا اللہ کریم فرمایے گا جھوٹ بور رہا ہے میرے لئے نہیں پڑھا اس لئے پڑھا کہ لوگ تجھے کاری کہیں ایک روایت میں لوگ تجھے عالم کہیں اسے اوندھا گھشیٹ کے دوزہ میں ڈالا جائے گا دوسرا وہ شخص جو جس کو اللہ نے مال و دولت دیا سوال کرے گا میری راہ میں کیا خرچ کیا کہے گا بہت کچھ خرچ کیا فرمایا جائے گا میرے لئے نہیں اس لئے خرچ کیا کہ لوگ تجھے شخی کہیں اسے بھی اوندھا گرا کر دوزہ میں ڈال دیا جائے گا تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی جان میدان جہاد میں دی ہوگی اس سے بھی روز قیامت اللہ کریم سوال کرے گا کہ میرے لئے کیا کیا عرض کہے گا جان دے دی تو یہ ایک تفصیلی روایت ہے میں بالاختصار بیان کر رہا ہوں اللہ کریم فرمایا گا میرے لئے نہیں دی اس لئے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اسے بھی اوندھا گھشیٹ کے دوزہ میں ڈال دیا جائے گا اللہ کی پناہ وعد وقات نیکی کے کامیں بھی دکھاوا آ جائے تو وہ بھی رائے گا چلا جاتا ہے اللہ اخلاص کی نعمت عطا فرمائے